پاکستان کی معیشت ہو یا سیاست، گورننس ہو یا فوجی قیادت اور وزیراعظم کے تعلقات ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت ایک فیصلہ کن دوراہے پر پہنچ چکی ہے اس دوراہے پر قابینہ اور دیگر ذمہ داران بھی مخمسے کا شکار ہے اس فیصلہ کن گھڑی میں سب وزیراعظم عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہی سوال کر رہے ہیں کہ وارس دی پلین خان صاحب لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں معروف ہینکر پرسن ماریا میمن اردو نیوز کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ وفاقی دار الحکومت اسلامباد خصوصی اور باقی ملک عمومی طور پر استراب میں ہیں اس استراب کی وجوہات سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی معاشی بھی ہیں اور انتظامی بھی اور ہر خاص و عام کی زبان پر ایک ہی سوال ہے یہ سوال ساری حکومت پارٹی یا کابینہ سے بھی کیا جا سکتا ہے مگر پچھلے چند ہفتوں نے خصوصا یہ ثابت کیا ہے کہ پارٹی یا کابینہ یا پھر اتحادی یہ بتانی کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگلا پلین کیا ہے حکومت کے ترجمان اسی اعتماد اور جارہیت کے ساتھ میڈیا پر اوبوزیشن پر لفظوں کے تیر برسا رہے ہیں مگر جب بات آگے کے پلین کی ہوتی ہے تو ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی جس کو حتمی کہا جا سکے بقال ماریا میمر میدان چاہے سیاسی ہو یا اقتصادی حکومت کے اتحادی اور ٹیکنوکریٹس وزراء بھی اتنے ہی بے خبر ہیں اسی لئے براہ راست یہ سوال پوچھنا ضروری ہو گیا ہے کہ وارس دی پلین خان صاحب معاشی اور معاشرتی حالات کا آپس میں گہرہ تعلق ہے معیشت معاشرت کو متاثر کرتی ہے اور معاشرت سیاست کو اس میں تو اب کسی کو بھی شک نہیں کہ ہر حوالے سے مہنگائی کی سطح حالیہ تاریخ میں بلند ترین ہے اس کے واضح اشاری تیل اور ڈالر کی قیمت پر ظاہر ہو رہے ہیں مگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں آگے بجلی اور گیس کے مہنگا ہونے کی بھی شنیت ہے عالمی منڈی کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر کب اور کیسے قیمتیں واپس آئیں گے اس کا کوئی اندازہ یا وقت نہیں بتایا جا رہا یہ تو عوام کے مسائل ہیں دوسری طرف حکومت کے اپنے مسائل اس کے علاوہ ہیں ماریہ میمن کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اب تک پاکستان کے لیے منفی خبریں ہیں دوسری طرف فائلینشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے بھی ایک بار پھر پاکستان کو ریلیف نہیں مل سکا پاکستان کی معاشی پولیسی کا تعلق اس کی خارجہ پولیسی سے ہے وہاں پر الہہدہ کونفیوجر ہے سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اگلے دو سال میں حالات میں بہتری لانے کا کوئی عملی پلان ہے اس کا جواب صرف وزیراعظم ہی دے سکتے ہیں معاشی حالات کا براہ راست اثر سیاست پہ ہے اگر آج فوری انتخابات ہوں تو شاید حکومت کے لیے مشکل ترین حالات ہوں مہنگائی اور کارکردگی پر بھی سوال ہی سوال ہے پھر سیاست کا تعلق گورننس سے ہے مقامی حکومتوں پر کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی ماریا میمن کے مطابق پنجاب میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمک وفاق سے بھیج جاتی ہے بلوچستان میں حکومت کے اپنے اتحادی ایک دوسرے پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور وفاق کی طرف سے کوئی واضح پولیسی نظر نہیں آ رہی دوسری طرف وفاق میں سیبل ملیٹری تعلقات پر چہمگونیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں اور اس میں بھی قابینار حکومت زومہ اندھیرے میں نظر آتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اگلے دو سال بھی یہی بے یقینی کا سلسلہ چلے گا سیاست میں اپوزیشن کا بیانیاں کافی عرصے سے بیک فور پر تھا مگر ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف حکومت کا اپنا پیدا کردہ ازتراب اپوزیشن کی صفوں اور لہجے دونوں میں جان پڑتی نظر آ رہی ہے مسلم لگ نون کے دو دھڑے تو نمائے ہیں مگر دونوں اپنی اپنی جگہ متحرک ہیں اگر دونوں دھڑے اسی طرح گوڈ اور بیٹ کھیلتے کھیلتے اپنا ووٹ پینک مستحکم کرتے رہے اور آخر میں ایک ہو گئے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم ملنے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا بقول ماریا میمن سیاست کو پی ٹی آئی اور وزیراعظم عمران خان نے احتساب سے جوڑ رکھا تھا مگر اب نیب آرڈیننس میں ترامیم کے بعد کوئی نیا سیاسی کیس پنتہ نظر نہیں آ رہا اور موجودہ کیسز کا مستقبل کریم میں فیصلہ ہونا مشکل ہے ان حالات میں جہاں اپوزیشن ابھی تک اپنی طاقت کو سنبھالی ہوئے ہیں اور اس کے اتحادی بھی نئے عام انتخابات سے اتفاق کر رہے ہیں جبکہ پنجاب میں اکثریت چند ووٹوں کے محتاج ہو وہاں پی ٹی آئی کا سیاسی پلان ہے کیا اس کا جواب خان صاحب ہی دے سکتے ہیں ماریا میمن کہتی ہیں کہ ملکی معیشت ہویا سیاست گووننس ہویا وزیراعظم کے اداروں کے ساتھ تعلقات ایسا لگتا ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کن دوراہے پر پہنچ چکی ہے اس دوراہے پر قبیلہ آرکین اور دیگر زمداران بھی مخمسے میں ہیں اس فیصلہ کنگھڑی میں سب وزیراعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہی سوال کر رہے ہیں کہ واتس دی پلان خان صاحب یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا